بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آپ سب کو بھی میری طرف سے عید مبارک تو یہاں میں بنا رہی تھی عید کے پرس ڈے پشاوری سٹائل میں نمکین گوشت تو بہت مزدار اور لذیذ بناتا ہے تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریے گا تو یہاں دیکھیں میرے پاس ون ڈیوڑ کلو کے قریب جو ہے وہ مٹن تھا اب یہ میں نے آئیل ہاف کپ آئیل کے اندر ٹو ٹیبل سپون ادراک لیسن کا پیسٹ آئٹ کرے اب اس کو اچھے سے بھون لیں گے کہ اس کی سمیل جو ہے وہ ختم ہو جائے آئیل اس لیے ہم نے زیادہ لیا ہے کیونکہ جو مٹن ہوتا ہے اس میں ظاہر ہے کوئی گریوی وغیرہ تو ہوتی نہیں ہے تو یہ ہے کہ اس کو ہمیں آئیل کے اندر زیادہ زیادہ فرائے کرنا پڑتا ہے تو یہاں دیکھیں آئیل کے اندر ہم نے ادراک لیسن کے پیسٹ کو اچھے سے بھون لیا اب یہ دیکھیں اس کے اندر جیسے بھون گیا تو ہم اس کے اندر مٹن ایٹ کر دیں گے اب مٹن کو ہم اتنا بھونیں گے کہ اس کی جو ہے کلر وغیرہ اور سمیل جو ہے وہ ختم ہو جائے اور آپ لوگوں کی اید کیسی گزری مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا دیکھیں اس کو اچھے سے بھون لیں گے بکرہ ہی دور نمکین گوش نہ بنے ایسا نہیں ہو سکتا اب دیکھیں میں نے اس کے اندر تھوڑا یہ جب اچھے سے بھون گیا تو پھر میں نے پانی ڈال کے اس کو گلا لیا تھا پیٹھالیس منٹ میں 30 منٹس میں گل گیا تھا اس کے بعد میں نے تین ٹیمارٹر اس کے اوپر رکھ کے اس کے بعد اس کا چھلکا اتار لیا تھا ٹیمارٹر کا میں نے دس منٹ رکھا تو وہ بلکل سوفٹ ہو گیا پھر چھلکا اتارنے کے بعد میں نے اس کو اچھے سے بھون لیا تھا اب اس کے بعد اس کے اندر میں کالی مرچے ون ٹی سپون ایٹ کروں گی اور سالٹ مزیدار پشاوری مٹن سٹائل جو ہے وہ تیار ہے نمکین گوش اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب کرنا مت بولیے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ